سو ویلکم اگین ایبیون آپ لوگوں کی اتنی ہائی ڈیمانڈ کی وجہ سے آج میں آپ کے لئے پھر سے لے کر آ گئی ہوں سوپر گرل کا سیزن نمبر 3 اور ایپیسوڈ نمبر 1 آپ نے جیسے سیزن نمبر 2 کو سپورٹ کیا تھا میں آشا کرتے ہوں کہ آپ لوگ اس سیزن کو بھی اتنا ہی سپورٹ کریں گے اور میری آواز کی تعریف کرنے کے لئے آپ سبھی کا بہت زیادہ شکریہ اور جن لوگوں کو پسند نہیں آئی میں کوشش کروں گی کہ انہیں بھی میری آواز پسند آئے تو چلیئے زیادہ بکواس نہ کرتے ہوئے میں شروع کرتی ہوں آج کی ایکسپلینیشن اس ایپیسوڈ کی شروعات ایک بہت ہی شانتی بھری اور خوبصورت جگہ سے ہوتی ہے جہاں پر مونل اور کارا ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تبھی پیچھے سے کارا کی مام بیا جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر کارا گلے سے لگا لیتی ہے اور پھر سین چینج ہوتا ہے تو میں جان پاتے ہیں کہ کارا ہوا میں کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی تبھی ہمیں پیچھے سے پولیس کا سارن سنائی دیتا ہے جسے سن کے کارا اسی طرف چلی جاتی ہے وہیں ادھر ایلیکس اور مائگی اپنے کار سے ایک بڑے کنٹینر کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے تبھی ان میں سے ایک آدمی ان کے اوپر فائر کرنے لگتا ہے پر کارا بیچ میں آ جاتی ہے سوپا گل بن کے اور اس کی فائرنگ مشین توڑ دیتی ہے پھر اس آدمیوں سوپا گل میں چھوٹی سی فائٹ ہوتی ہے جہاں پر سوپا گل اس کو ایک ہائی پاوے کا پنچ مارتی ہے اور وہاں کار کے اوپر گئے جاتا ہے پر تبھی کنٹینر ایک کار سے ٹکرانے والا ہوتا ہے پر سوپا گل اسے بھی روک لیتی ہے جس کے بعد وہاں وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے پھر آگے ڈی ایو میں جا کر سوپا گل اپنے ہاتھ پر لگے اس آدمی کے خون کے سیمپل کو ون کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیٹا بیس میں اس کا ڈی اینے چیک کر کے دیکھو کہ یہ کون ہے تبھی ایلیکس آ کر اسے پارٹی کے لیے انوائیڈ کرتی ہے جس پر کارا جاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں کوشش کروں گی اب اگلی صبح ایک بلڈنگ میں کچھ لوگ ہماری گل آف سٹیل یعنی کہ ہماری سوپا گل کے سٹیچو کے بارے میں میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جن میں کی سٹی کے میئر لینہ جیمز اور مارگن ایج نام کا بھی ایک بندہ ہوتا ہے جو کی بھر بھر کے کارا کی برائی کر رہا ہوتا ہے مطلب کارا نہیں سوپا گل کی جس پر لینہ اور جیمز کو اس پر سوڑا گصہ آ جاتا ہے وہیں دوسری طرف آگے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کیٹ کو میں سبھی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی اچانک سے ٹی وی پر ایک نیوز آتی ہے کہ وہیں مارگنے جو ابھی کارا کی برائی کر رہا تھا یعنی کی سپر گل کی وہ آپ کیٹ کو کمپنی کو خریدنے والا ہیں جس پر کارا اور جیمز بہت زیادہ شوق ہو جاتے ہیں اتنا سنتے ہی کارا سیدھا لینہ کے پاس جا کر حیب کرنے کے لئے پوچھتی ہے اب جبکہ لینہ اس کی بیسٹ فرن ہے تو وہ بھی ہاں بول دیتی ہے اور ساتھ ہی وہ اسے مانل کے لئے معافی بھی مانگتی ہے پھر آگے رات میں ہم دیکھ پاتے کہ سارے ٹی میٹس کلب میں ہوتے ہیں سوائے کارا کے جس کی وجہ سے ایلیکس بھی اداس کھڑی ہوتی ہے جس کے بعد سمیہ گی آ کر اسے سوال پوچھتی ہے کہ تم اداس کیوں ہوں تب ہی وین آ کر انہیں بتاتا ہے کہ کارا نے ان لوگوں کو ڈی ای او میں ابھی ارجنٹلی بلایا ہے اب آگے ڈی ای او میں سارے ٹی میٹس اسی آدمی کے بارے میں بات کر رہے تھے جس نے اس رات کو حملہ کیا تھا یہاں پر ان کی باتوں سے ہم یہ پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کا نام رابرٹ ڈوبوائز ہے جسے آج کے لوگ بلڈ سپورٹ کے نام سے جانتے ہیں وہاں پہلے ملٹری میں ہوا کرتا تھا اسی لئے وہ بہت زیادہ نالیجبل ہے پر وہاں اپنی نالیج کا استعمال گرد کاموں کے لئے کرتا ہے وہی وین کو ایک الارٹ ملتا ہے جس سے وہاں بتاتا ہے کہ پاس کے ملٹری بیس کو کسی نے ہیک کر لیا ہے ہمیں فوراں ہی جا کر وہاں پر چھک کرنا ہوگا اور اسے سنتے ہی سوپرگرل وہاں کے لئے نکل جاتی ہے وہاں پہنچنے پر ہمیں کچھ لوگ بے ہوش دکھائی دیتے ہیں جس کے بعد کارا اندر جاتی ہے پر فوراں ہی اس پر کوئی حملہ کر دیتا ہے پر حملہ پر دکھائی نہیں دیتا جس پر کارا کا گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے آئی لیزر سے سامنے اٹیک کر دیتی ہے جس کے اٹیک کے وجہ سے وہاں پر ایک شپ ویزبل ہو جاتا ہے جو کی پہلے انویزبل تھا اور اس میں سے روبارٹ نکل کر آگے بھاگ جاتا ہے کارا بھی اس کے پیچھے جانی کی سپر گھل اس کے پیچھے جانے والی ہوتی ہے پر تبھی پیچھے سے ایک آدمی بلاتا ہے اور مدد مانگتا ہے سپر گھل اس کے پاس جا کر اس کی ہیلپ کرتی ہے وہی پر جیمز کے بلانے کی وجہ سے کارا ان کے پاس شلی جاتی ہے جیمز اسے کہتے ہیں کہ تم تو اپنی کمری کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی تو تم اس بار کچھ کیوں نہیں کر رہی تم تو کارا ڈینورس ہو پر کارا جنجلاتے ہوئے اسے ہی ڈاٹنے لگتی اور کہتی ہے کہ کوئی بھی کارا ڈینورس اب زندہ نہیں ہے اب جو بھی ہے وہ سیف سپر گھل ہے وہ ٹوٹتی ہی نہیں ادھر ڈی ایو میں ون جان اور الیکس کو اپنا پلین بتاتا ہے کہ روبارٹ نے وہاں سے کیا چھرایا تھا اس نے ایک ہائی پریشر ریگولیٹر چھرایا تھا جو کی کسی مشین کی انٹینسٹری کو بڑھانے کے کام آتا ہے پر کس مشین کے لیے یہ تو ہمیں آگے ہی پتا چلے گا وہیں لینہ مورگن سے کیٹ کو کمپنی کے بارے میں بات کرنے کے لیے جاتی ہے تاکہ وہاں اسے نہ کری دے پر مورگن جیسا انسان اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتا وہ اپنا ارادہ نہیں بدلتا جس پر لینہ وہاں سے گصہ ہو کر چلی جاتی ہے لینہ کے جاتے ہی وہاں پر روبارٹ آ جاتا ہے اب یہاں سے کڑیاں جڑنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ ان سب میں یہ روبارٹ نام کا بندہ بھی شامل ہے پہلے وہ خطرناک عورت اور اب یہ خطرناک آدمی اگلی صبح ایلکس کارا کو پریشان دے کر اس سے بات کرنے جاتی ہے برکارا ایلکس پر ہی الٹا چلانے لگتی ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنا پریشان ہے مونل کے جانے کے بعد میں یہاں پر ہم پہلی برکارا کا گصہ دیکھ پاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بھیانک ہوتا ہے اسی کرم میں آگے گرل آف سٹیچو کی اوپننگ سیرمنی کے لیے ایک اوپننگ پارٹی رکھی گئی تھی جہاں پر بہت سارے لوگ اگھٹا ہوتے ہیں اسی لئے ڈی ایو اور پولیس بھی وہاں پر نظر بنایا ہوئے تھے وہیں اوپر سپر گرل اور جیمز بھی نگرانی کر رہے تھے اسی وقت ایلکس سے ایک بچی ٹکراتی ہے جس کے بعد اس کی موم آ کر اس سے معافی مانگنے کے لیے کہتی ہیں اور وہاں بھی معافی مانگ لیتی ہے ان موم اور بیٹی کو آپ لوگ یاد رکھنا آگے ان کا بڑا رول ہونے والا ہے اس سیریز میں ہاں لڑکی کا نام روبی اور موم کا نام رین ہوتا ہے یاد رکھے گا پھر ہمیں سپر گرل کا ایک بہت سندر سٹیچو دکھایا جاتا ہے جس کے بعد لینا وہاں پر آ کر ایک سپیچ دینے لگتی ہے پر جیسے سپر گرل وہاں پر آنے والی ہوتی ہے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہاں پر ایک حملہ ہونے لگا ہے جیسے کہ بھوکم پا رہا ہو پر ہی آرٹیفیشل تھا پر کسی کو نہیں بتا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے کر رہا ہے طبیقہ اپنے ایکسٹر سنس سے بتاتی ہے کہ اسے کوئی انڈر وارٹر سے کر رہا ہے وہاں بھی ان سے لوکیشن ڈھونے کے لیے کہتی ہے پر ان لوکیشن کو فائنڈ نہیں کر پاتا جس کے بعد ہماری سپر گرل اپنی ہیئرنگ پاور کی وجہ سے روبرٹ جو کی اس طرح انڈر وارٹر سب مرین میں ہوتا ہے اس کی ہارٹ ویڈ کو سن کر سیدھا پانی میں چلی جاتی ہے پیچھے سے الیکس چلاتی ہے کہ سپاگل پانی میں سانس نہیں لے سکتی پر تب تک سپاگل پانی میں جا چکی تھی وہی سپاگل جیسے ہی پانی میں پہنچتی ہے اس پر سب مرین سے حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پانی میں ہی بھی ہوش ہو جاتی ہے وہی باہر اسی لڑکی روبی کے اوپر ایک آئرن پول گرا ہوا تھا جس کے بعد اس کی موم آ کر اس آئرن پول کو اپنے ہاتھوں سے ہی اٹھا دیتی ہے پر یہاں پر نوٹس کرنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے آئرن پول تو اٹھا دیا وہ ایڈنلین کی وجہ سے ہو سکتا ہے پر آئرن پول ان کے پکڑنے والے جگہ پر پچک کیسے گیا بہل یہ شاید ہمیں آگے کے اپیسوڈ میں ہی بتا چلے ادھر پانی میں سپاگل ابھی بھی بہوش پڑی ہوتی ہے جس کے بعد اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جس کے بعد ہماری سپاگل اپنے پاورفل ہاتھوں کے ساتھ میں اس سب مرین کو پانی کے باہر لیا کر پٹک دیتی ہے اور یہاں پر بھی زیادہ تر کسی کو نقصان نہیں ہوتا اب اگلے سین میں کارا لینہ سے حادثے کی وجہ سے ملنے جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تمہیں چوڑ تو نہیں آئی جس پر لینہ کہتی ہے کہ وہاں پر سپاگل تھی اور ہم میں سے اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں ہونے دیا اور ساتھ ہی کارا کو ایک خوش قبری دیتی ہے کہ اس نے کیٹ کو کمپنی کو خرید لیا ہے اب یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ دونوں سچ میں بیسٹ فرینڈ ہیں کیونکہ لینہ نے کوئر کو کے لیے اپنے ٹو سیونٹی فائف ملین ڈالرز دیئے تھے اور تب ہی مورگن بھی وہاں پر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کارا گسے سے وہاں سے چلی جاتی ہے کارا وہاں سے جاتی تو ہے اور پیچھے مورگن انکل چلاتے رہتے ہیں وہی پانی کے اندر ہمیں ایک شپ دکھایا جاتا ہے یہ شپ یہاں پر کیسے ہے اور کیوں ہیں یہ ہمیں آگے کے اپیسوڈز میں پتا چلے گا پھر اب ڈی ایو میں ایلیکس جان کو اپنی شادی کے لیے انوائٹ کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ میرے ڈیٹ جیسے ہیں اور آپ اگر نہیں آئیں گے تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا پر آپ اب روئیے گا نہیں اب ہمارے پیارے جان انکل کا کون سمجھائے اور وہ رونے ہی لگتے ہیں بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں جس پر ایلیکس آ کر انہیں حق کرتی ہے اور کمفرٹ کرتی ہے وہی آگے رات میں کارا اپنے گھر پہ اکیلی ہوتی ہے اور پھر کچھ سوچنے کے بعد میں وہ بھی کلپ چلی جاتی ہے جہاں پر باقی کے ٹی میٹس انجوائے کر رہے تھے کارا کو اپنے ساتھ میں دیکھ کر سبھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہیں دوسری طرف کارا کی مام بہت ہی خطرناک روپ میں ہمیں دکھائی جاتی ہیں جو اپنا موں کھول کر چلہ رہی ہوتی ہیں کہ تبھی یہاں پر رین کی آنکھیں کھول جاتی ہیں وہی عورت جس کی لڑکی کو اس نے بچایا تھا پول کو اٹھا کر پر یہ کیا کارا کی مام کا سپنا آخر اس سے کیوں آ رہا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کا آگے بڑا رول ہونے والا ہے تو یہ تو سب ہمیں آگے ہی پتا چلے گا اور یہی ہے ہمارے آج کے اپیسوڈ کا انت پھر اب ہم جلد ہی ملیں گے آگے کے نا اپیسوڈ کے ساتھ میں تب تک کے لیے نمست سلام تاٹا رام رام ارے ایک بات تو کہنا بھولی گئی پلیس کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اور اگر اچھا لگے تو لائک کرنا مت بھولیے